موسیقی 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 کیا چاہتے ہیں آپ کو انہیں میں جو بھی ہوئی ہے آپ کا معاملہ تو نہیں ہے آپ اپنا کام کرے جا کے کیوں آئے آپ یہ پر یار آپ اپنا کام کرے سمجھ آئینا آپ کو ہم یہاں کے بڑوس ہی ہیں آگے یار میرا اپنا معاملہ ہے ڈسٹرپ مت کرو ٹھیک ہے کھالا ترمازہ کھولو بیٹھو تو اسے روکنا ضروری امی پر نہ اور تماشا لگائے گئی لگنے تو تماشا تاکہ محلے والوں اور سب لوگوں کو ان کی اصلیت کے بارے میں پتا چلے اسلان یہ علماز سے کوئی ہمدردی نہیں رہی علماز کو بھی پتا چلے نا کہ اس نے اپنی بیٹے کی کیسی تربیت کی ہے اور میں نے اپنی بیٹے کی کیسی تربیت کی ہے ازلان یہ رو بٹا پانی پیو میں کہہ رہی ہوں نا لانت بھیجو ان پر بھول جاؤ سب کچھ بھول جاؤ بھول جاؤ میں کیا بھول جاؤ کہ میں پاگلوں کی طرح اس کا دروازہ پیٹ رہا تھا اور اس نے دروازہ کھولنا ضروری نہیں سمجھا یا یہ بھول جاؤ کہ اس کے دور ٹکے کے پڑوسی مجھے کہتے ہیں کہ مجھ پر پولیس بلائیں گے وہ امی اس نے صرف میری محبت دیکھی ابھی اس نے میری نفرت نہیں دیکھی دیکھیں آپ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں میرا بچہ تو ٹھیک ہو جائے گا نا انشاءاللہ جب اللہ نے اس باب بنائے ہیں تو آگے بھی مدد کریں گے میں تو بہت دعا کرتی ہوں میں تو آپ کے لئے بہت دعا کرتی ہوں دکھر نی ساہبا کیا لگا تھا تمہیں ہاں دروازہ نہیں کھولوگی تو کبھی آمنا سامنا نہیں ہوگا ہاں سامنا کیوں نہیں کر رہی تھی مجھے دیکھ لیتی تو موت آ جاتی تمہیں سامنے کھڑا ہوں تمہارے اب اب کہو نا کیوں بنا کیا تم نے بلکہ تم کیا کہو گی تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم مجھ سے کوئی بھی بات کر سکو کس طرح سے بات کر رہے دکھر نی ساہبا سے ان کو ان کی اوقات بتاؤ گے اپنی اوقات دیکھئے اور تم کون ہو پکواز بند کرو اپنی آپ چھوڑ دیں نا ان کو جانے دیں ڈائنے دیں ڈاکٹر نی ساہبا آپ سے بتتمیزی کر رہا ہے میں اس کو ابھی اس کی اوقات بتاتی ہوں آپ سے چھیک کر بات کر رہے ابھی میں گارڈ کو بلاتی ہوں نہیں رہنے دیں آپ سیکیورٹی کو بلانے کے کوئی ضرورت نہیں بہت اچھا وہاں کہ تم خود یہاں چلے کیا کہا تھا تم نے کہ مجھ جیسی ہزاروں لاپ کوٹ پہنے تم نے سڑکوں پر گھومتی دیکھی اور یہ کہ تمہارے انڈر کوئی سیگڑوں لوگ کام کرتے ہیں یہ ہی کہا تھا نا یہ ہی کہا تھا کیونکہ سچ بھی یہی ان میں سے ایک بھی جس طرح یہ عورت میرے لئے کھڑیوں ہیں تمہارے لئے کھڑیوں کے لڑ نہیں سکتا یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں میں تمہارے طرح بننا بھی نہیں چاہتا تم سے کس نے ایسا کہا کہ میں ایسا کچھ بھی سوچتا ہوں تمہارے طرح بن کے میں نے کرنا کیا ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد تم جیسی عورت کے ہاتھ میں 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 اپنی اگلی نسل دینا چاہوں گا ایسا کچھ بھی نہیں اور تمہارے لئے آپ کے بچے کو کیا بیماری ہے ڈاکٹرنی صاحبہ آپ تو جانتی ہیں میرے بچے کو تھیلی سیمیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے بس ہر پندرہ دن بار فون چڑھاتے رو اور کیا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی شادی کس سے ہوئی تھی ڈاکٹرنی صاحبہ میرا شوہر میرے تایا کا بیٹا ہے اور خاندان میں کتنے بچوں کو یہ بیماری ہے یہ کوئی دس میں سے آٹھ کو تو یہ بیماری ہے سن لیا تم نے میں نے تمہیں اس دن ٹیسٹ کروانے کا اس لیے نہیں کہا تھا کہ تم اولاد پیدا کر سکتے ہو یا نہیں بلکہ اس لیے کہا تھا کہ اولاد صحت من پیدا ہو اور کازن ماریج تو کوئی کنسرن تھا بھی نہیں کازن ماریج سے مجھے ایشو نہیں تھا لیکن کازن ماریج میں یہ رسک زیادہ ہوتا ہے اور اگر تم میرے خاندان کا حصہ ہوتے بھی نہیں نا تب بھی میں تم سے یہ کہتی کہ ٹیسٹ کروانا ضروری ہے دیکھو ان بچوں کو کیا کسور ہے ان کا انہوں نے تو کوئی بد دیتے آتی نہیں کی تھی کسور ان کے ماں باپ کا ہے جنہوں نے انہیں اپنی بیماری ویراست میں دی ہے آپ جائیں اب تم یہاں سے جا سکتے اور جس سے بھی شادی کرو اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں تم اپنی اولاد کو ویراست میں بیماری یا محتاجی تو نہیں دے رہے اور اپنی مردانہ آنا اسی سینٹر میں کہیں کونے میں چھوڑ کر جانا ورنہ یہ جو چھے سو تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہیں نا ان میں سے کسی ایک بیچاری کو تمہاری بیماری کا بہت ساری زندگی کی اٹھانا پڑے گا اور جس سے شادی کرو اس کی ذراعزت کر بھینا یہ زندگی کانی ہے میں کانی موسیقی موسیقی موسیقی